ہم نے آرگینک کمیسٹری اس میں شروع کی ہوئی تھی اور جو آرگینک کمیسٹری ہے اس کا یہ لیکچر نمبر 3 ہے ٹھیک ہے لیکچر نمبر 1 میں ہم نے سٹرکچر آف بنزین پڑھا تھا اور دیکھا تھا کہ اس کا سٹرکچر کیسے ہے دی لوکلائزیشن بانڈ اینگل اور اس میں ہائیبریڈائزیشن سگما بانڈ اور پائی بانڈ اور اس کی سٹیبلیٹی دیکھی تھی کہ وہ بہت سٹیبل ہے دی لوکلائزیشن آف پائی الیکٹرون لیکچر نمبر 2 کے اندر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ بنزین جو سبسیچوشن ریاکشن ہے وہ ریڈیلی دیتا ہے اور اس کے اندر ہم نے ہیلوجینیشن ریاکشن اور اس کا میکنیزم دیکھا تھا آج جو ہم کرنے جا رہے ہیں آپ یہ سمجھ لیں کہ پوری آرگینک کمیسٹری میں جو موسٹ ایمپورٹنٹ ریاکشن ہے اے لیولز کے اندر نہیں ویسے جنرلی بھی آرگینک کمیسٹری کے موسٹ ایمپورٹنٹ ریاکشن ہے اور اے لیولز کے اندر بھی اگزیمنر بہت پوچھتا ہے اس کا نام ہے فریڈل کرافٹ ریاکشن فریڈل کرافٹ ریاکشن پڑا یہ دو سائنٹسٹ کے نام پر ہے ایک کا نام ہے فریڈل دوسرے کا نام ہے کرافٹ فریڈل کرافٹ ریاکشن بسیکلی اس میں الکائلیشن اینڈ ایسائیلیشن ان بینزین یہ دو کام ہم کریں گے الکائلیشن اور ایسائیلیشن ان بینزین بینزین میں یہ دو ریاکشن بٹا ہم پڑھیں گے الکائلیشن اینڈ ایسائیلیشن اس کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم الکائلیشن میں سٹارٹ کرتے ہیں کہ الکائلیشن کیا ہوتا ہے الکائلیشن الکائلیشن میں آپ کو جسنا ورڈنگ سے کچھ آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ آپ بینزین رنگ کے اندر الکائل گروپ کو انٹروڈیوز کروائیں گے اور یاد رہے ہم سبسیچوشن ریاکشن ابھی پڑھ رہے ہیں سبسیچوشن ریاکشن مین کہ یہ جو بینزین آپ کو نظر آ رہا ہے نا اس بینزین میں کاربن کے ساتھ جو ہائیڈروجنز ہیں ہم ان کو سبسیچوٹ کریں گے ابھی فی الحال ڈبل بانڈ بریک نہیں ہو رہا ٹھیک ہے نا وہ ایڈیشن ریاکشن ہے وہ میں آپ کے اس کے بات کرواؤں گا ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں سبسیچوشن اور آپ کو بیٹا فنگر ٹپس پہ ریاکشن یاد ہونی چاہیے کہ پہلا ریاکشن ہم ہیلوجینیشن پڑھ چکے ہیں یہ سیکنڈ ریاکشن ہے اس کا لیکچر نمبر 3 میں ہم سیکنڈ ریاکشن پڑھ رہے ہیں فریڈل کرافٹس ریاکشن اور اس پر فرس ریاکشن ہے الکائیلیشن الکائیلیشن یہ ہے انٹروڈکشن انٹروڈکشن آف الکائیل گروپ پڑھ آپ الکائیل گروپ کو انٹروڈیوز کراؤں گے ان بینزین رینگ الکائیل گروپ کیا ہوتا ہے اس کو آپ آر سے ریپریزنٹ کرتے ہو it may be CH3 C2H5 C3H7 C4H9 یہ تو آپ کہتے ہیں نا بیٹا میتھائیل ایتھائیل پروپائیل اینڈ بیوٹائیل بیٹا مائک آف کر دیں کسی بچے کا مائک آن ہے مائک آف کریں میتھائیل ایتھائیل پروپائیل بیوٹائیل اس طرح کے جو گروپس ہیں ان کو آپ بینزین رینگ میں انٹروڈیوز کروائیں گے اس کو بولتے ہیں الکائیلیشن تو اس کا پہلے رییکشن دیکھتے ہیں اور میکنزم بیٹا میں نے آپ کو کہا ہے کہ بالکل سیم ہوں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہاں اس کی کچھ آپ کو نیمنگ سکھاتا ہوں یہ دیکھو یہ ہے نا آپ کے پاس یہ الکائیلیشن ہے دیکھو بینزین کے ساتھ میں نے کون سا گروپ لگا دیا بیٹا بینزین کے ساتھ لگا ہوا ہے الکائیل گروپ ایتھائیل میتھائیل اس کو بولتے ہیں میتھائیل بینزین میتھائیل بینزین اور اس کا سپیشل نیم جو کہ ہماری بک میں تو نہیں لکھتا اور سلیبس میں بنی ہے لیکن آپ کو ایسی بتا رہا ہوں سپیشل نیم اس کا ہے ٹال وین ٹی او ای ای این ٹال وین میتھائیل بینزین اسی طرح بیٹا آپ بینزین کے ساتھ لمبی چین بھی لگا سکتے ہیں اس طرح سکیلیٹل بھی لکھ سکتے ہیں سکیلیٹل یہ سکیلیٹل فارمولا ہے یہ یہ لکھا ہوئے اس کو نیچے اگر اس طرح کرو یہ ہے سی ای ایچ ٹو اینڈ سی ای ایچ تری ایتھائیل بینزین اس کو کیا کہتے ہیں ایتھائیل بینزین اسی طرح بیٹا اگر اس طرح ہو ایسے تین اگر جنکشنز دو نا اس طرح کے تو اس کو کیا بولتے ہیں یہ تین کاربن لگے ہوئے ہیں پروپائل بینزین سی ایچ ٹو سی ایچ ٹو سی ایچ تھری اس کو بولتے ہیں پروپائل بینزین یہ بٹا آپ کو کچھ نیمنگ ابھی میں شروع میں بتا رہا ہوں الکائلیشن کی جو ابھی ہم پروڈک بنائیں گے وہ اس طرح کیوں گے کبھی میتھائیل بینزین بنائیں گے کبھی ایتھائیل بینزین کبھی پروپائل تیکھیں بینزین سے یہ بنے گا کیسے الکائلیشن کے پروسس کے تھو بنے گا اب الکائلیشن کیا ہوتی ہے جی اس پر آتے ہیں what is الکائلیشن اس کا رییکشن اس طرح ہوگا ایتھائیل بینزین کے ساتھ کے لکھا ہوئے ایتھائیل بینزین ساتھ براکٹ میں کے لکھا ہوئے ایتھائیل بینزین کے ساتھ بریکٹ اس میں سپیشل نیم ہے تالوین اس کا سپیشل نیم ہے تالوین تی او ایل یو ای این تالوین اچھا اب بیٹا آجائیں آپ ریاکشن کے اوپر کہ کس طریقے سے آپ الکائلیشن کریں گے میں ہیڈنگ دے رہا ہوں الکائلیشن ان بینزین یاد رہے یہ نیوکلیو فلک سبسیچوشن اے سوری الیکٹرو فلک سبسیچوشن ریاکشن ابھی جب میں میکنزم لکھوں گا نا پھر آپ کو نام بھی بتا دوں گا الیکٹرو فلک سبسیچوشن ایک الیکٹرو فائل سبسیچوٹ ہوگا یہ ہے جی آپ کا بنزین اور اس کا ریاکشن آپ کروا رہے ہیں کلورو میتھین یا میتھائل کلورائیڈ سہاں اس کو کیا کہتے تھے جی اے اس میں یاد ہے نا ہیلو جنو ایلکین کلورو میتھین میں نے ہیلو جنو ایلکین سے ریاکشن کروانا ہے اور کیٹلیسٹ وہی سیم ہے اے ایل سی ایل تھری ریاکشن بڑھا کیونکہ یہ آپ کو میں نے بتایا ہے this is الیکٹرو فلک سبسیچوشن ریاکشن ریزن کے ابھی بتاتا ہوں کہ کیوں یہ الیکٹرو فلک سبسیچوشن ریاکشن دیتا ہے بڑھا بینزین کی نیچر کیا ہے بتائیے گا بینزین ایٹسیل نیوکلیو فائل ہے یا الیکٹرو فائل ہے بینزین نیوکلیو فائل بینزین is a نیوکلیو فائل بینزین بڑھا ایٹسیل نیوکلیو فائل ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بینزین کے اوپر جو ریاکشن ہوگا وہ الیکٹرو فائل کا ہوگا بینزین خود نیوکلیو فائل ہے نا الیکٹرون ریچ ہے تو الیکٹرون ریچ یا نیوکلیو فائل کا ریاکشن نیوکلیو فائل سے تو نہیں ہوگا نا نیوکلیو فائل کا ریاکشن ہوگا الیکٹرو فائل سے تو کوئی الیکٹرو فائل آئے گا اور وہ ہائیڈروجن کو سبسٹیٹوٹ کرے گا اب بیٹا دیکھئے گا رییکشن کیا ہے یہ بنزین کا ہائیڈروجن اور یہ سی ایل یہ نکل جائے گا یہاں سے اور آپ کے پاس بنے گا میتھائل بنزین اور ساتھ میں ہائیڈرو کلورک ایسٹ یہ بنے گا جی اب میکنیزم کی بات ہے کہ میکنیزم یہ ایسا کوئسن ہے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایسا میکنیزم ہے جو آتا ہی آتا ہے لازمی پر تب میتھائل بنزین آ جائے گا الکائلیشن یا اسائلیشن یا نائٹریشن یا ہیلوجنیشن تو اس لئے میکنیزم سیم ہے تو اس لئے اس کو بیٹا آپ نے بہت پریکٹس کرنی ہے اب دیکھیں فرس ٹیپ آپ اگر اپنے پچھلے نوٹس اوپن کر لینا جس میں میں نے آپ کو ہیلوجنیشن کا میکنیزم کروایا تھا تو آپ دیکھیں گے بلکل سیم ہے کوئی فرق نہیں ہوگا بھئی آپ چیک کر لیجے گا بھی تو میکنیزم کا جو فرس ٹیپ ہوتا ہے پوش کے اندار پہلے پومیشن ہا بیٹا مائک آف کر دیں آئیشہ مائک آف کریں میتا اچھا اب بیٹا دیکھیں کہ جو فرس ٹیپ ہے نا وہ ہے جنریشن آف الیکٹرو فائل آپ نہ الیکٹرو فائل جنریٹ کروائیں گے اس میں سٹرانگر الیکٹرو فائل پہلے جنریٹ ہوگا اور بیٹا بیٹا بینزین پر رییکشن ہوگا کیوں دیکھو پھر یہ بات سن لو یہ بینزین ہے آپ کو میں نے جب پہلی کلاس میں بتایا تھا کہ بینزین اس نیوکلیو فائل ایک اس کے پاس پائل ایکٹرون اوپر ہے کلاوڈ اور ایک کلاوڈ نیچے اور بینزین سینڈویچ ہوا گا ہے اوپر اور نیچے پائل ایکٹرون ہیں تو یہ رییکشن کس کے ساتھ کرے گا الیکٹرو فائل کے ساتھ کوئی سٹرانگر الیکٹرو فائل ہوگا تو یہ بینزین کے پائل ایکٹرون اس کے پر اٹیک کریں گے اس لیے جب بھی بینزین کے ساتھ رییکشن ہوتا ہے تو پہلے الیکٹرو فائل بنتا ہے الیکٹرو فائل مین کوئی ایسا سپیشی جس کے پر پوزیٹیو چارج ہو پھر وہ بینزین کے طرف اٹریکٹ ہوگا کیونکہ بینزین تو الیکٹرون بریچ ہے اس کو الیکٹرون پور چاہیے تاکہ ان کا آپ اس میں رییکشن ہو تو اب دیکھو پہلے سٹر پر میں لکھا ہے جنریشن آف سٹرانگر الیکٹرو فائل یہ جو کیٹالیسٹ ہے یہ جو رییکٹنڈ ہے یہ آپ اس میں رییکشن کریں گے بلکل سیم رییکشن ہوگا جس طرح آپ کو پہلے بتایا ہے تو اس میں دیکھو یہ ڈیٹیو بانڈ بنے گا کلورین کا جو لون پیر ہے نا یہ ڈیٹیو بانڈ بنائے گا کوئی بچہ بتائے گا مجھے کیوں کلورین ڈیٹیو بانڈ بانا رہا ہے ایلومینم آکٹیٹ کمپلیٹ کرنے کے لئے جی ALCL3 کے اندر جو ایلومینم ہے اس کا آکٹیٹ کمپلیٹ نہیں تو ایلومینم اپنا آکٹیٹ کمپلیٹ کرنے کے لئے لون پیر جو ہے نا کلورین لون پیر دے گا تاکہ الومینم کا آکٹیٹ کمپلیٹ ہو جائے اور اس پروسیز میں ایک اور کام ہی ہوگا کہ یہ بانڈ بریک ہو جائے گا ہیٹرولیٹک فشن یاد ہے نا اس میں بٹا ہیٹرولیٹک فشن یہ ہوتی تھی کہ بانڈ اس طریقے سے بریک ہو کہ دونوں الیکٹرون ایک ہی ایٹم کے پاس چلے جائیں اور جب ہیٹرولیٹک فشن ہوتی ہے نا تو آپ کے پاس آئینز بنتے ہیں آئینز ایک پوزیٹیو اور ایک نیگٹیو ان ایکول ڈسٹیویشن ہوتی ہے جو الیکٹرونیگٹیو ایٹم ہوتا ہے وہ دونوں الیکٹرون اپنے ساتھ لے جاتا ہے اس کو بولتے تھے ہیٹرولیٹک اس ساتھ میں اے ایس کی کچھ بات نہیں روایز کرواتا ہے اس کو بولتے تھے ہیٹرولیٹک فشن اور ہیٹرولیٹک میں کیا ہوتا تھا بیٹا کوئی بچہ بتا دے شاہب آش ہم ہیٹرولیٹک فشن ہوتی تھی ہیٹرولیٹک فشن ہوتی تھی کہ ایکول ڈسٹیویشن آف الیکٹرون مطلب بانڈ اس طریقے سے بریک ہوتا تھا کہ ہر ایٹم کو اس کا الیکٹرون واپس مل جاتا تھا دس اس ہیٹرولیٹک فشن اب دیکھو یہاں پر یہ ہیٹرولیٹک فشن ہوگی آپ دیکھنا ایک تو آپ کے پاس بنے گا سی ایش تری پلس دیکھو نا سی ایش تری پلس کیوں بنا بھائی کیونکہ یہ جو کلورین ہے نا یہ کاربن کے الیکٹرون لے جائے گا کلورین is more electron negative کاربن کے الیکٹرون لے گیا اور یہ سی ایل نیگٹیف جو ہے بیٹا یہ ایل سی ایل تھری کے ساتھ ڈیٹیف بانڈ جب بنائے گا تو یہ ایل سی ایل فور مائنس بن جائے گا آپ ذرا بیٹا اس کو ذرا میچ کر لو اپنے نوٹس کے ساتھ جو آپ نے پیچھے ہیلوجینیشن کا ریاکشن کیا تھا کیا بلکل سیم نہیں ہے صرف وہاں سی ایل پلس بنا تھا یہاں سی ایش تری پلس بن ہے چیک کر لو بتاؤ بلکل سیم ہے ایروز بھی سیم ہیں بلکل یہ چیز تھی اب یہ جو الیکٹروفائل بن گیا نا بٹا this is your الیکٹروفائل یہ بہت سٹرانگر الیکٹروفائل ہے یہ اٹیک کرے گا بٹا اس کے اوپر اٹیک ہوگا بنزین رنگ کے تھو this is بنزین رنگ بٹا بنزین رنگ میں کتنے پائی الیکٹرونز ہوتے ہیں بولیے گا six الیکٹرونز کتنے پائی بانڈ ہوتے ہیں یہ بتائیں three three پائی بانڈ تو یہ تین کلرز جو ہیں یہ تین پائی بانڈ بتا رہے ہیں یہ لوکالیزیشن ہے ان کی یہ صرف آپ کس لئے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو رنگ رپچر کا بتا چلے کہ رنگ جب رپچر ہوگا اب بٹا دیکھو کہ یہ آپ کے پاس ہے CH3 plus یہ ہے الیکٹروفائل E stands for الیکٹروفائل چلے پورا لکھ دیتا ہوں this is الیکٹروفائل and بنزین is نیوکلیو فائل کون کس پر اٹیک کرے گا کیا ایسے ایرو ڈراغ کروں یا ایسے ایرو ڈراغ کروں граф Half Half الیکٹروفائل ت Saturn نیوکلیو فائل کیوں نہیں ہو سکتا بھائی الیکٹروفائل سے نیوکلیو فائل کیوں نہیں ہو سکتا الیکٹرانز اٹریک کرتے ہیں آپ یہ کہو گے بھائی کہ الیکٹرانز نے اٹیک کرنا ہے الیکٹروفائل پر بانڈ بنانا ہے نیوکلیو فائل نے کیونکہ آرگینک کمیسٹری میں ورڈ ڈیوز ہوتا ہے اٹیک تا اٹیک کا مطلب یہ نہیں ہے اٹیک مین کہ وہ اس کے ساتھ بانڈ بنانے جا رہا ہے تو بیسیکل نیوکلیو فائل کیونکہ نیوکلیو فائل اس کے پاس الیکٹرون زیادہ ہیں الیکٹرون بچارے کے پاس تو الیکٹرون ہی نہیں ہے وہ کہاں سے بانڈ بنائے گا اس لیے جب بھی ایرو دراؤ کریں گے اور مجھے بیٹا میں جب بھی بچوں کے یہ بات بتاتا ہوں اور جب ہم ٹیسٹ چیک کرتے ہیں سکول میں پیپر تو الٹے ایروز لگے ہوتے ہیں تو برائے مربانی یہ چیز نوٹ کر لیں کہ ایرو آپ نے ایسے ڈراؤ کرنا ہے ایسے فرام نیوکلیو فائل ٹو الیکٹرو فائل اب دیکھو جب یہ اٹیک کرے گا نا پائے الیکٹرون بیسیکلی کون اٹیک کر رہا ہے پائے الیکٹرونز اٹیک کر رہا ہے نیوکلیو فائل سے الیکٹرو فائل تو ہوگا یہ کہ اب جو گرین کلر کا آپ کو پائے بانڈ نظر آ رہا تھا یہ کس میں چلا جائے گا بولیں سگمہ میں بانڈ بنائے گا یا نہیں بنائے گا آپ نے پیٹھلا وہ دیکھا ہوگا یہ سگمہ بانڈ میں کنورٹ ہوگا یہ دیکھو ایسے یہ پہلے سے لگا ہوگا تھا یہ پہلے سے لگا ہوگا اب بیٹھا دیکھو جو اندر یہ گرین کلر کا بانڈ تھا پائے بانڈ یہ باہر سگمہ میں چلا گیا تو اندر ڈیفیشنسی آف الیکٹرون ہوگی ہے تو ڈیفیشنسی آف الیکٹرون کی وجہ سے جب رنگ رپچر ہوگا اپنی ہیبیٹ بنالو جب بھی بینزین رنگ رپچر ہوگا تو اندر آپ نے پلس چارج ڈال دینا ہے کیونکہ ڈیفیشنسی آف الیکٹرون ہوگیا ڈیفیشنسی آف الیکٹرون ہوگیا ٹھیک ہے میں نے آپ کو اگر یاد ہو کچھلی کلاس میں اس میں ہائیبریڈیزیشن کے لحاظ سے ایک چیز بتائی تھی بتاؤ یہاں پر میں یہ رف ورک میں کام کر لیتا ہوں پھر یہ اس طرح تھا نا اگر میں اس کو سکیلیٹل میں نہ لکھوں ایسے لکھ دوں تو چلیں اگر رنگ بھی نہیں بناتا بڑا یہاں پر اس کاربن کو بتائیں اس میں ہائیبریڈیزیشن کونسی ہو رہی ہے ایس بی 3 باقی بچے بیٹا بتائیں ایس بی 3 کیوں ایس بی 2 ایس بی 2 کیونکہ بیٹا کیونکہ جب کاربن یہ تو اس کی ایک میں نے شورٹکٹ یہ بتایا تھا یہ اور یہ شورٹکٹ صرف کاربن کے لیے کسی اور کے لیے نہیں کسی اور ایٹم کے لیے نہیں اگر کاربن چار سنگل بانڈ بنا رہا ہے تو ایس بی 3 اگر کاربن ایک ڈبل بانڈ بنا رہا ہے تو ایس بی 2 اور اگر کاربن ایک ٹرپل بانڈ بنا رہا ہے تو ایس بی میں نے آپ کو دوسرا فارمولا بتایا تھا کیونکہ بچے بتایا کیا فارمولا بتایا تھا ہائیبریڈیزیشن فائنڈ اوٹ کرنے کا لیکچن نمبر ایٹم جو بچے یہ کہہ رہے ہیں کہ نمبر آف بانڈ نہیں بھائی میں نے نمبر آف بانڈ بلکل نہیں کہا میں نے نمبر آف اٹیچ ایٹم کہا تھا بانڈ تو بھی ہمیشہ چاہ رہی ہوں گے کاربن کے نمبر آف اٹیچ ایٹم تو اس یلو کلر کاربن کے ساتھ کتنے ایٹم اٹیچ ہیں بتائیں تیرے 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 نمبر آف اٹیچ ایٹم آر 3 کاربن کے پاس لون پیئر 0 آنسر 3 آرہا ہے it means 3 اٹومک آر بیٹیلز آر میکسیگ 3 اٹومک آر بیٹل میکس ہو رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ 3 اٹومک آر بیٹل جب میکس ہوں گے تو اس کا مطلب ہے ایک ایس اور دو تو دس کاربن اس پی 2 ہائیبریڈائز اور اور جب بیٹا اس کا رنگ رپچر ہو جائے گا میں بسی کے لئے رنگ نہیں بنا رہا کیونکہ میں نے آپ کو یہ چیز سمجھانی تھی میں اس لئے بانڈ ہی بنا رہا ہوں پھر یہ اس نے اٹیک کیا نا یہ آپ کا رپچر ہو گیا تو یہ ادھر بھائر آ گیا ٹھیک ہے یہ سپوز ادھر آ گیا CH3H اب صرف مجھے یہ بتا دیں یہ جو کاربن ہے اب اس میں ہائیبری ڈیزیشن کیا ہو گیا کیونکہ بیٹا اس دفعہ اس کاربن کے پاس جو نمبر بیٹا بانڈ نہیں بتانے آپ کو پہلے بھی بتا ہے بانڈ کہیں گے تو غلط ہو گیا بھائی بانڈ تو ہمیشہ کاربن چار ہی بناتا ہے کیا چیز بتانی ہے بتانی ہے ایک ایٹم یہ دوسرا ایٹم یہ تیسرا ایٹم یہ چوتھا ایٹم یہ تو اس یلو کلر کے کاربن کے ساتھ نمبر آف ایٹیچ ایٹمز آر فور لون پیئر زیرو تو فور پلس زیرو آنسر فور آرہا ہے اس کا مطلب ہے کہ ایک ایس اور تین پی ایٹومک آرپٹل مکس ہو رہے ہیں اور پھر وہ یہ پوچھے گا بیٹا آپ سے انگلز کہ بتاؤ رنگ رپچر ہونے سے پہلے انگل کیا تھا ون ٹوینٹی جب بھی کاربن ایس پی ٹو ہیبریڈائز ہوتا ہے ون ٹوینٹی اور یہاں پر کتنا ہے ون و نائن پوائنٹ فائیو یہ آپ کو رنگ رپچر ہوتا ہے تو ہائیبریڈائزیشن پر کیا فرق پڑتا ہے بانڈ اینگلز پر کیا فرق پڑ رہا ہے اور یہ جو میں اینگل کی بات کر رہا ہوں یہ اس اینگل کی بات کر رہا ہوں یہاں اینگل تھا ون ٹوینٹی اب یہاں اینگل کتنا ہو جائے گا ون و نائن پوائنٹ فائیو کامن سینس ہے کیوں اب کاربن کے اراؤنڈ چار ایٹمز آگئے ہیں بھائی تو اینگل کام ہونا چاہیے زیادہ ہونا چاہیے چار ایٹمز آگئے کام ہونا چاہیے پہلے تین ایٹمز تھے تو اس بھی وہاں اینگل زیادہ تھا ون ٹوینٹی اور جب ایٹمز زیادہ ہو گیا تو اینگل کام یہ بات آپ کو سمجھنی ہے کہ یہ جو آپ فرس ریکشن کرتے ہیں لون پیئر کی وجہ سے کیا اینگل زیادہ ہوتا ہے کم ہوتا ہے لون پیئر کی وجہ سے کم ہوتا ہے اوکے سار اچھا بیٹر دیکھیں یہاں پر آپ کے یہ بات سمجھنی ہے یہ اپنے نوٹس میں لکھ لیں کہ یہاں کاربن is sp2 all کاربن لیکن یہاں پر اس کیس میں یہ جو کاربن ہے جو میں نے مارک کیا یہ کاربن sp3 ہی بریڈائیز ہے اور اینگل 109.5 ڈگری ہے یہاں پر اور یہاں پر اینگل 120 یہ میکنزم کا حصہ نہیں ہے لیکن سمٹ ٹائم وہ یہ پوچھ لیتا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے اچھا بڑا اب کیا ہوگا کہ یہ جو بنزین رنگ جو رپچر ہوا ہے آپ کے خیال میں یہ سٹیبل یا انسٹیبل 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 ہے بھائی اس کے پر پوزیٹیف چارج آگیا ہے رنگ رپچر ہوگیا اب نیکس ٹیپ بلکل وہی ہے جو آپ نے پیشتے اس میں کیا ہے کوئی فرق نہیں ہے آپ دیکھئے گا اچھا بڑا دیکھو اب یہ ALCL4 ALCL4 کو میں ایسے لکھ سکتا ہوں اگر آپ کو اس پہ اتراز نہ ہو بیٹا ALCL4 کو ایسے لکھ سکتا ہو نا اب بیٹا یہ جو لون پیئر ہے جو کلورین اب میں آپ کو پھر بتاتا یہ میں کر رہا ہوں بہت ڈیٹیل میں ایکزیم میں کیسے لکھنے وہ اس کے نیچے کر دوں گا وہ ایک سٹپ میں ہو جائے گا لیکن یہ پہلے فل ڈیٹیل والا سمجھنے بہت کہ جو کلورین کا لون پیئر ہے یہ اس ہائیڈروجن کے اوپر اٹیک کرے گا اور ہائیڈروجن کاربن سگما باند یہ سگما باند تھا یا نہیں یہ سگما باند ہے یہ دوبارہ پائی باند میں چلا جائے گا آپ پہلے دیکھو یہ آپ کا پائی باند جو تھا نا یہ سگما باند میں جا رہے اور اب یہ جو سگما باند ہے بیٹا یہ دوبارہ پائی باند میں کنورٹ ہو جائے گا یہ دیکھنا بھی یہ باتا گرین کلور سے دوبارہ میں اندر اس کو یہ آجے گا ایسے بتاؤ یہ ایچ پلس یہاں سے بیٹا ہے یہ ایچ پلس نکلے گا ہائیڈروجن اپنا الیکٹرون چھوڑ کے جا رہا ہے اور یہ سی ایل بائنس تو یہ کیا بن جائے گا ایچ سی ایل اور ایل سی ایل تری ری جنریٹیڈ یہ کیٹلس تھا نا تو کیٹلسٹ ری جنریٹیڈ کیٹلسٹ ری جنریٹیڈ کیٹلسٹ ری جنریٹ ہو گیا بھئی اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایگزیم میں کیا سٹائل ہوگا بھئی یہ لکھنے کا ایگزیم میں کیسے کرو گیا پڑے دیکھو آپ نے یہ بتاؤ جو پیشلا میکنیزم تھا کیا بھلکل جٹو کاپی نہیں ہے جٹو کاپی ہے کوئی پرک نہیں ہے اب ایگزیمینر جب کہے گا کہ یہ ہے آپ کے پاس بینزین اس کا رییکشن آپ نے کیا ALCL3 کے ساتھ تو یہ بنا آپ کے پاس CH3 اور یہ بنا آپ کے پاس HCL میکنیزم اچھا میکنیزم میں نا سم ٹائم اب میری بات سنیے گا جب وہ جنریلی کہتا ہے نا میکنیزم دکھو تو اس کی مراد یہاں سے ہوتی ہے سیکنڈ سٹیپ سے لیکن سم ٹائم وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ وہ رییکشن بھی لکھو جس میں الیکٹرو فائل جنریٹ ہو رہا ہے پھر یہ بھی لکھنا ہوگا ویسے جب وہ سمپل میکنیزم کہے تو اس کی مراد یہاں سے ہوتی ہے سیکنڈ سٹیپ سے لیکن جب وہ کہے کہ آپ وہ سٹیپ بھی لکھو جس میں الیکٹرو فائل جنریٹ ہو رہا ہے then you have to write the first step اب بیٹا میں اس کا میکنیزم لکھ رہا ہوں تو مجھے فرسٹ اب دکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو میں صرف جو ایکزیم میں جو سی آئیز کی ریکوائرمنٹ ہے کہ کون سے ایروز لازمی ہونے چاہیے وہ ڈرا کر رہا ہوں یہ دیکھئے گا بٹا یہ ہائیڈروجن سی آئیز تری پلس بٹا رہا ہوں بٹا 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 یہ ہے جی صرف یہ ایروز آپ نے بتانی ہے اور آخری والا تو ایرو کوئی لگانا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نہیں ہاں خوش بھی نہیں لگاتا ہو لیکن اگر آپ ایرو لگانا چاہتے ہو یہ نہیں غلط ہوگا اگر آپ ایرو لگانا چاہتے ہو لگا دو اس طرح لیکن جب اس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے تو آپ یہ اپنے سمجھنے کے لیے دیٹیل والا لکھ لو لیکن ایگزیم کے لیے بیٹا یہ آپ نے لکھنا ہے یہ ایگزیم ایک سٹپ میں ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی ہاں بیٹا کچھ میں ایک ریکشن میں آپ کو دیتا ہوں آپ لوگ پہلے جسرہ کریں گے ابھی تو میں نے آپ سے یہ بنایا نا بنزین سے میتھائل بنزین اب پریکٹس کورسن میں آپ کو دیا رہا ہوں سر لاسٹس پر بنزین کے ساتھ میتھائل نہیں آئے گا بلکل آئے گا بیٹا سو نہیں آئے گا تو ہے اچھا بٹا دیکھیں اب اب پریکٹس کورسن میں آپ کو دیتا ہوں آپ کو یہ ہے یہ بنانا جی اب دیکھیں پہلی بات آپ یہ فل ڈیٹیل میں کریں گا سب بچے فل ڈیٹیل میں کریں گے ٹھیک ہے آپ کے پاس پانچ منٹ ہیں شاباش پرولم آ رہی ہے ایکس فائنڈ آؤٹ کرنے میں پرولم آ رہی ہے یہ نہیں یہ بتائیں دیکھیں سمپل ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے یہ آپ کا کاربن ہے یہ آپ کا سی ایش تھری ہے یہ آپ کا سی ایش تھری ہے یہ آپ کا سی ایش ہے اب یہ آپ کا کاربن چین ہے آپ نے جب بھی ایکس بتانا ہوگا مطلب یہ ایکس کی طرف سے آ رہا ہے یہاں سے بیٹا بانڈ بریک کرو یہاں سے اور یہ جو کاربن ہوگا جو بنزین کے ساتھ اٹیچ ہے اس کے ساتھ ہیلوجن لگا دو اس کے ساتھ کیا لگا دو ہیلوجن کوئی بھی ہیلوجن لگا دو پھر سنو کہ آپ نے اگر ری ایجنٹ بتانا ہے نا کہ ایکس کیا ہے تو بنزین کے ساتھ جو ایٹم اٹیچ ہوگا وہاں سے بانڈ بریک کرو یہ کیا اور یہ جو کاربن ہے جو بنزین کے ساتھ اٹیچ تھا مطلب کاربن نمبر ٹو یہ کاربن ون ہے یہ کاربن ٹو یہ کاربن تھری تو یہ جو کاربن ٹو ہوگا اس کے ساتھ ہیلوجن لگا دو مطلب یہ چیز بنے گی سی ایش تھری سی ایچ سی ایل سی ایش تھری تو اس کا نام ہوگا ٹو کلورو پروپین ٹو کلورو پروپین یہ ہے جی آپ کے پاس اب یہ ہم نے کرنا تھا ذرا دیکھیں یہ بنزین آیا آپ کے پاس بنزین اچھا اس کا آسانی کے لسنہ کر دیں میں کلورین کو سامنے کرتا ہوں سی ایچ سی ایچ تھری سی ایل کوئی مسئلہ تو نہیں ہے بیٹا اس طرح کرنے میں اس طرح میں نے اس کو تھوڑا پوزیشن چینج کیا تاکہ آپ کو ریکشن آسانی سے سمجھ آ جائے یہ ایچ سی ایل نکل جائے گا ان دی پریزنس آف ایل سی ایل تھری تو یہ دیکھو بیٹا کاربن نمبر ٹو بینزین کے ساتھ اٹیچ ہو رہا ہے کاربن نمبر ٹو کاربن وان ہے یہ کاربن ٹو یہ کاربن تھری تو کاربن نمبر ٹو بینزین کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا اور باقی ایسے جائے ایچ سی ایل نکل جائے اب اگر میکنیزم کی بات کر رہے ہیں تو میکنیزم بلکل سیم ہوگا کہ پہلا سٹیپ جنریشن آف ایسٹرانگر الیکٹرو فائل الیکٹرو فائل کیسے جنریٹ ہوگا جنریشن آف سٹرانگر الیکٹرو فائل یہ دیکھو بیٹا سٹرانگر الیکٹرو فائل کیسے جنریٹ ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کا کیٹیلیسٹ ہوتا ہے نا ALCL3 یہ آپ کے ری ایجنٹ سے ری ایجنٹ کرے کیٹیلیسٹ اور ری ایجنٹ تو یہ CH3 CH CL and CH3 اور اس کا ری ایجن ہوگا ALCL3 کے ساتھ یہ بیٹا کلورین سلائٹل نیگیٹیو یہ سلائٹلی پوزیٹیو یہ بان اس طریقے سے بریک ہوگا اور یہ لون پھر بسکلی اس کے ساتھ بنا رہا ہوگا یہاں سے بانڈ بریک ہو جائے گا تو آپ کے پاس بنے گا CH3 CH plus and CH3 اور ساتھ میں بنے گا ALCL4 minus جس کاربن پر پلس چارج آئے گا بسکلی وہ بنزین کے ساتھ اٹھیک ہوگا اور پلس چارج کس کاربن کے ساتھ آئے گا بتایا گا کئی بچہ جس کے ساتھ ہیلو جان اٹیچ ہوگا ٹھیک ہے تو اب آپ نے اگلے سٹپ میں بتا یہ کرنا ہے کہ وہی بنزین بنزین جو ہے ہمیں بیٹر ڈیٹیل والا نہیں کر رہے ٹھیک ہے نا وہ دو دفعہ کر چکا ہوں پشتی کلاس میں بھی اب بس ڈیریکٹ یہ ایسی جائے گا رنگ رپچر ہوگا ایسے یہاں H لکھ دیا کریں تاکہ آپ بتائیں اس کو اگزیمینر کو H بھی ہے اور نیکس ٹپ کے اندر A L C L 4 مائنس اور یہ بانڈ بیٹر اندر بھیج دیں تو آپ کے پاس بنے گا H C L نکل جائے گا پلس A L C L 3 ٹھیک ہے بیٹر یہ دیکھیں یہ آپ کا الکائلیشن ہو رہا ہے یہ بتائیے گا is this الکائل گروپ یہ الکائل گروپ ہے نا بیٹر this is الکائل گروپ C 3 H 7 ہے C 3 H 7 تو this is الکائل تو یہ آپ کا الکائلیشن ہے اب بیٹر دوسرا ہے ہمارے پاس A Cylation A Cylation ابھی کر لیتے ہیں ساتھ ہی A Cylation بھی مشکل تو نہیں ہے بیٹر وہ ساتھ کروا دھو نا میکس تو نہیں ہوگا بتائیں کروا دیسے A Cylation پر آج الکائلیشن اور A Cylation میں پھر فرق کرنا ہے الکائلیشن کیا ہوتا ہے سنیں الکائلیشن میں صرف کاربن ہائیڈوجین اور بنزین کے ساتھ ڈریکٹلی الکائل گروپ اٹیٹ بنزین کے ساتھ ڈریکٹلی الکائل گروپ آپ نے دیکھا بنزین کے ساتھ میتھائل لگا دیئے بنزین کے ساتھ آپ نے دیکھا جی ہم نے یہاں پر کیا لگا دیا ہے پروپائل لگا دیا بنزین کے ساتھ ڈریکٹلی کاربن ایٹم اگر اٹیٹچ ہوگا تو یہ الکائلیشن یہ ورڈنگ جو میں بتا رہا ہوں امپورٹنٹ ہے کیونکہ جو نیکس ہے وہ اس سے ڈیفرنٹ ہے تو یہ سلنے الکائلیشن کے اندر بنزین کے ساتھ ڈریکٹلی الکائل گروپ یا بنزین کے ساتھ ڈریکٹلی کاربن ایٹم اٹیچ ہوگا کاربن ایٹم ایسا نہیں ہے پہلے ایسائل گروپ سمجھتے ہیں ہم ایسائل ایسائل ایشن انٹروڈکشن آف ایسائل گروپ کون سا گروپ جی ایسائل گروپ کو آپ انٹروڈیوز کروائیں گے انٹروڈکشن آف ایسائل گروپ ایسائل جو ہے ایسائل جو ہے it is made up of two things یہ دو چیزوں سے ملکہ بنتے ہیں الکائل پلس کاربو نائل ان دونوں کو آپ ایڈ کر دیں تو you will get ایسائل ایسائل کتنی چیزوں سے ملکہ بنا ہوگا الکائل پلس کاربو نائل مطلب آپ یہ کہلو یہ جی CH3 and C double bond 4 this is ایسائل گروپ یہ ایسائل ٹھیک ہے اور اس کا نام کیا ہوگا اپنا اگر آپ نام اس کو کہیں گے اگر میں یہاں ہیلوجن لگا دیتا ہوں اس کو کہتے ہیں ایتھانوائل کولوریڈ چلے نیمنگ بعد میں بتاتا ہوں آپ کو ٹھیکی چاہیلپ ایک ہے نیمی بہتا ہے چیزوں کی مسئلہ تو الکائل گروپ کے ساتھ آپ نے کیا لگایا ہو تھا ہیلوجین ہیلوجین جب آپ نے الکائلیشن کرنی تھی تو آپ نے الکائل گروپ کے ساتھ ہیلوجین لگایا اسی طریقے سے اب آپ نے کرنی ہے ایسائلیشن تو آپ اس ایسائل گروپ کے ساتھ کیا لگاؤ گے کوئی بھی ہیلوجین کوئی بھی ہیلوجین لگا لگ سی ایل بی آر اسی طرح یہاں پر یہ آپ کا ایسائل گروپ ہے اور آپ نے ایسائلیشن جو کرانی ہے تو اب کوئی بھی acyl group لگا ہو کوئی بھی halogen لگا لوگ تو اس کی نیمنگ زیادہ دیکھنا بیٹا CH3 C double bond O C L کتنے کاربن ہیں دو اس کی نیمنگ زیادہ دیکھئے گا ایتھین دو کاربن کے لیے تو ہوگے نا ایتھین مجھے جو acyl group ہوتا ہے نا اس کے لیے آپ نے جو wording use کرنی ہے suffix جس طرح alken کے لیے ہوتا ہے alken کے لیے acyl group کے لیے ہوتا ہے O Y L ایتھانوائل اس O Y L سے آپ کو کیا پتہ چڑھ رہے ہیں پتہ کیا پتہ چڑھ رہے ہیں O Y L سے پتہ چڑھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا alkyl اور کاربنائل اکٹھے ہیں acyl group O Y L سے پتہ چڑھ رہے ہیں this is acyl group ایتھانوائل کلورائل اسی طرح سے بیٹا اگر اس طرح ہو کیا ایک کاربن والا acyl ہو سکتا ہے بتائیں ایک کاربن والا میتھانوائل ہو سکتے ہیں بھئی دیکھو میں نے آپ کو condition یہ بتائی کہ acyl بنتے ہی تب ہے جب کاربنائل کے ساتھ alkyl ہو تو کاربنائل کے ساتھ کم از کم ایک کاربن والا alkyl تو ہوگا نا میتھائل اسی ایک کاربن والا acyl نہیں exist کرتا ایتھانوائل کلورائید نیشوالے کا نام چاہوگا بھٹا there are three carbons ایتھانوائل کلورائید نہیں تین کاربن ایتھانوائل کلورائید ایسا پروپین ہوگے تین کاربن پروپین ہوگے تین کاربن اور OYL پروپینوائل کلورائید چار کاربن ہوں گے بیوٹانوائل کلورائید CH3 CH2 CH2 C double bond OCL یہ ہوگا بیوٹانوائل کلورائید دیکھیں جی اب ہم reaction پر آتے ہیں اور میرا نہیں خیال کہ آپ mechanism میرے سے کروائیں گے آپ mechanism خود کریں گے دیکھیں تو heading ہم دینے جا رہے ہیں acylation in benzine اور اس کے اندر بیٹا ہمارے پاس ہے یہ benzine یہ آگے یہ benzine ہمارے پاس اور آپ نے اس کا reaction کروانا ہے ایتھانوائل کلورائید کے ساتھ in the presence of ALCL بتائیں جی کیا چیز نکلے گی HCL اور بنے گا کیا بنے گا بیٹا یہ کہ benzine کے ساتھ C double bond O لگا ہے and CH3 ایک منٹ ذرا میری بات غور سے سننی ہے لیا دیکھو ایک بڑا بریک سا ڈیفرنس ہے وہ ذرا سمجھ لو ایک ہوتا ہے benzine کے ساتھ نے یہ گروپ لگا ہو CH2 CH3 اگر یہ لگا ہو کہ میں کہوں گا benzine کے ساتھ carbon اٹیش ہے نا basically this is alkyl group یہ alkyl group ہے بیٹا یہ اب benzine کے ساتھ alkyl ہے اسائل group اسائل group اسائل جو بچے یہ کہے گا جو بچے یہ کہے گا سر benzine کے ساتھ اٹیش تو carbon یہ نہیں بھئی اس کو carbon نہیں بولتے اس کو carbonyl بولتے ہیں this is carbonyl اب کوئی بچے یہ نہیں کہے گا کہ benzine کے ساتھ carbon لگا ہو ہے یہ benzine کے ساتھ کیا لگا ہو ہے carbon اور پورے group پہ دیکھیں گے تو اسائل کیونکہ میں نے آپ کو اسائل group کی نشان یہ بتائیے یہ اوپر لکھا ہو ہے بیٹا اسائل دو چیزوں کا سم ہے alkyl plus carbon تو اس لئے یہاں پر دیکھو یہ آپ کے پاس benzine ہے اس میں یہ بیٹا آپ کے پاس carbonyl الkyl ان کا mixer اسائل کلا تو آپ ڈیفرنشیٹ کر لوگے اہندہ کی بات کی یہ الkylation ہو رہی ہے کیسے کروگے سنو اگر benzine کے ساتھ directly یہ بات میں پھر بار بار کہہ رہا اگر benzine کے ساتھ directly c double bound o لگا ہو تو اس کے چانسی تب اسائل لگی پر اگر بنزین کے ٹھیک بیٹا تو یہ آپ کے پاس ایک تو ہو گیا اسائل لیشن کا product لیکن اس کا نام کیا ہوگا اس کا نام دیکھ گا تھوڑا آپ کو مشکل لگ سکتا ہے نام کنی بچے فنکشنل گروپ بتائیں کاربون کے کاربون سائٹ پر کاربون لگا ہو ہے یا نہیں لگا ہوا کیٹون شاباز ایک تو آپ نے گیس کر لیا دوسرہ مجھے بتائیں یہ کیا ہے کیا یہ C6H5 ہے کیونکہ ایک ہائیڈوجن تو اس کا نکل گیا نا بھئی اس کو میں C6H5 کہوں گا یا نہیں کہوں گا C6H5 اور یاد رکھئے گا میں نے C6H5 ہے اگر C6H6 بنزین ہے تو ایک ہائیڈوجن نکلنے کی وجہ سے اس کو بنزائل کیوں نہیں کہ رہے کیا میں نے بات بتائی تھی مجھے یاد میں نے آپ کو بتائی تھا پیٹا بنزین کا پرانا نام ہے فین is the older name فین بنزین کا جو پرانا نام ہے وہ فین ہے یہ وہاں سے نکلا ہے فین کیونکہ ایک ہائیڈوجن نکال دیا تو جس طرح ایتھین میں سے ایک ہائیڈوجن نکال دی تو ایتھائل یہ فین وہاں سے بنائے ٹھیک ہے اب اس کا نام کیا ہوگا فین کتنے کاربن ہے ایتھین اور کیٹون کے لیے فین ایتھانون کیا نام ہوگا اس کا بلکل سیم ہے میں بس کر دیتا ہوں آپ لوگ مجھے امید اپنی پرابلم نہیں ہوگا میکنزم دیکھیں CH3 C ڈبل بان O CL AL CL3 slightly negative slightly positive یہ loan pair ہے یہ اس کے ساتھ ڈیٹیو بان بنائے گا اور یہاں سے یہ بان ٹوٹے گا CH3 C ڈبل بان O plus and AL CL4 minus ٹھیک ہے جی اب آگے یہ آپ کا بیٹا electrophile بن گیا یہ دیکھئے گا یہ در آجے گا ایسے بلکل اسی طرح مل رنگ رپش ایچ یہ سی ڈبل بان O ch3 اور next step میں کیا ہوگا بیٹا میں نیچے کر لی پہ در AL CL4 minus اور یہ hydrogen جائے گا اندر اس کا جو bond ہے یہ اندر شفٹ ہو جائے گا اور یہ آپ کے پاس بنے گا آگل nیچے بھی جگہ نہیں wait a minute اس کو ڈی چھے کر جو پوری لائن کو ہی یہ ایرو لازمی بنانے ٹھیک ہے بیٹا بتائیں کوئی فرق ہے اس میں اور کچھلے میکنیزم میں نہیں سو اچھا پھر بھی بیٹا انشاءاللو جو نیکس کلاس ہوگی میں یہیں سے ہی سٹارٹ کروں گا اسائیلیشن اور الکائیلیشن کا ایک آپ کو بریف سا کمپیریزن دوں گا اور پھر ہم یہیں سے آگے کانٹیویو کریں گے ٹھیک ہے بیٹا ہیٹ کرنا ہے ہیٹ کرنا ہے کوئی ہیٹ کی ضرورت نہیں ہے کہیں پر بھی آپ ہیٹ نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے سر میں نے آپ کو واتسپ پر میسج کیا تھا پلیز دیکھ لیجئے ٹھیک ہے بیٹا میں صرف کل کے دن میں نے رکھا ہوا ہے کل انشاءاللو مجھے کافی بچوں نے میسج کیا پورے بیگ اصل میں ٹائم نہیں ہوتا میں ابھی سب بچوں نے آنسر دے دوں گا ٹھیک ہے واتسپ پر ٹھیک ہے بیٹا ٹھیک ہے